ملاحظہ کریں باب نمور انیس ہے علم الانبیاء بقتل الحسین ابن علیہ علیہ السلام انبیاء صلف کو بھی علم تھا امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے ایک نبی ہے اس کا نام اسماعیل یہ ایک اسماعیل ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے ایک اور بھی نبی ہے اس کا نام بھی اسماعیل اس کے شان میں قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل ابن ابراہیم نہیں ہے یہ جو سورہ مریم اس کا ذکر رہی ہے وہ اسماعیل نہیں ہے یہ ایک اور اسماعیل ہے نبی من اللہ تھے بلکان نبی من انبیاء اللہ بَعَتَهُ اللَّهُ الْا قَوْمِ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر اپنے قوم میں اس کا اپنے قوم میں بھیجاتا کہ قوم کو میری دین کی طرف بلا دو قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُ فَرْوَتَرَأْسِي وَوِوَجِهِ انہوں نے قوم والوں نے اس پر بڑا ظلم کیا کہتا ہے ہماری دین باطل ہے تم کہتے ہو ہمارے خدا باطل ہے ہم آپ کی بات مان لیں اس کو پکڑ لیا اور اس کے چہرے کے کال اتار دیا اس کے سر کے کال اتار دیا اس طرح اس کو شہید کیا اچھا جب کال اتار دیا اس کا فَأَتَاهُ مَلَكٌ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ بَعْثَنِ إِلَيْكَ فَبْمُرْنِي وِمَا شَئِ اللہ تعالیٰ نے ایک مفرشتے کو بیجا کہ یا نبی اللہ تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کیا تم جو چاہوں میں اس قوم کے ساتھ کرتوں بولو کونسی بلائن پر نازل کرتوں کیسے ان کا اندقام لے لو تو اس نے کہا لی عصوة انبیما یسنعو بالحسین علیہ السلام تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کیا اور اس نے کہا میں تو حسینی ہوں جب سردار انبیاء علیہ السلام کی نور عین کے ساتھ یہ ظلم ہوگا انہوں نے اپنے قوم کو اس نے قوم پر عذاب نازل نہیں کروایا تو میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوں امام حسین علیہ السلام میرے لئے عصوة